بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ هاتے ہیں بسم اللہ الرحل جنسید بسم اللہ بسم اللہ مجدد اس کے پاس توجاتے میں pr Memphis کی کوئی تک یہ بازیں ما کنت اچھتا پابا کیستان کردے سکتست Austin شرک نہ سکتا، چڑی 노래� Area اسے میں ج choosing کی کوئی سفurat آپ کے رئیٰ بنوات کو پاکستان ذریقی مجھے پاکستان 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 پانجاب کہ بابا غلام فرید پر صورت کی سرائکی اور پنجابی کی خوشحال بابا ذکر چنو شنو ظلم بائی ذکر پختو اور بید بابا ذکر داخل نشے کے دیکھنے پخکارا نارے و ہم چکلے راکڑا پخکارا ویچ پا پختو کی خبری کنو پدے باندین دار نکو او کبلوچی او کبراہویوی دار طول جبی زمون خوگیدی ورسرہ زمونگا دا اردو مینہ چکم دا آده ترون پا حوالا دا زمونگ کومی جبادا مونگ لیوبل سر تردی سرے با خیبری اوکادا کراچے اوکادا گواداری اوکادا مندی باودین اوکادا سرگودی دی اوبل سر تردلی پا دی اردو جبادی زمونگ نا دا اردو سر تاثب دے و نسدا سے زید دے ورسرہ زمونگ کپلا جبادا دا جبی انسانان اللہ پاک دا یو حیوان ناتک جوڑ کردے دا حیوان ناتک زک ورتووی چی دا یا واحد ایوان دے چی دا آواز پا بنیاد دا یوبل سر خبری اترکولیش دا سلایت سپی سرنیشتا زناور سرنیشتا داغ سلایت صرف او صرف از رت انسان سرده او دا داغ سلایت پا بنیاد دا یوبل سر نفرت او تاثب نکی کربت کئی نزدیکت کئی ترون کئی نو زمان داغ درخواست دے چی داغ ترون داغ نزدیکت دا جبو پا بنیاد اب میں باقی ماندہ پاکستان کے لئے اردو میں بات کر لیتا ہوں کافی میں نے پشتوں میں میرے خیال میں گفتگو کر لیا ہے حالانکہ اس کی چاشنی اتنی ہے کہ میرے دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس میں رکوں اور پشار شہر کا میں مشکور ہوں پشار شہر نے بچپن سے میری شخصیت کی جو تراش ہے میری شخصیت میں جو کچھ ہوں وہ اللہ کی رحمت فضل اور اس خطے کی برکت سے ہوں اس خطے میں جب میں کیرٹ کالج کو ہارٹ آیا ہے تو یہیں آپ کے آس پاس کے لوگ تھے جو ایک بے سہارا کم مائیگی کے تحت کم وسائل کے تحت ایک نعیف کمزور سمیں لڑکا تھا اور اس لڑکپن میں وادی پشاور نے پختنخواں نے مجھے گود لیا مجھے اپنایا اور وہ اپنا پن جو تھا جو میں نے پہلے دن کیرٹ کالج کو ہارٹ میں آکے محسوس کیا وہ اپنا پن میری روح سے نکل نہیں رہا میں جتنا بھی چاہوں اپنے اندر سے پختنخواں کو نکالنا پختنخواں رچ بس گئے اور یہ سفر جو اس محبت کا اس خطے سے اس خطے کے لوگوں سے اس کی زبان سے اس کی ثقافت سے گلی گلی سے محلے محلے سے گاؤں گاؤں سے سوابی اب میں اگر آپ کو مجھے کوئی کہنا کہ جی میں سوابی کہوں تو میرے دوسرے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے کم کے لیے دا ترکے نوالے تر تر چوٹا لاہور پورے او دے اسمائلان اوالے تر ڈاگے پورے دس اکلے نے دے جی پاکی بیازمہ مرگری نہیں مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں یہاں کر رہیشی نہیں ہوں میں اگر بلوچستان میں پدری شناخت کے حوالے سے نسل در نسل ظاہر ہیں ہمارے ہاں گاؤں کا اپنے قبیلے کا علاقے کا ایک قربت مختلف انداز میں رہتی ہے اگر میں ترکے وطن کرتا تو سب سے پہلا مسکن میں رب ہوتا پشاور پشاور کے لاہوں میں نے کہیں نہیں جانا تھا اور خیبر پختونخواہ کے مسائل خیبر پختونخواہ کے لوگ خیبر پختونخواہ کا کی کنٹریبیوشن پاکستان کے وفاق میں بڑی مختلف انداز میں ہوئی ہیں اب بڑے انوکھے لوگ ہیں اب بڑے مختلف لوگ ہیں اور آپ کا انوکھہپن آپ کا مختلف میں مختلف فورم پر یہ بات کرتا آیا ہوں میں نے ان لوگوں میں محنت دیکھی ہے میں نے ان لوگوں میں صداقت دیکھی ہے میں نے ان لوگوں میں حمد دیکھی ہے یہ ٹیررزم اور درشتگردی اور صوبے کو فرنٹ لائن کے طور پر اس کا سامنہ کارنا پڑتا تھا پتہ نہیں وہ کیا کرتا آپ لوگوں نے جس جواں مردی سے جس حمد سے ان درندوں کا مقابلہ کیا ہے معاشرے کا کوئی ایسا ایسا سیکشن نہیں ہے ایسا حصہ نہیں ہے جس نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس سے متاثر نہ ہوا یہاں پر کئی بیوائیں مجھے سن رہی ہوں گے کئی یتامہ سن رہے ہوں گے کئی ایسے والدین ہوں گے جن کے جوان سال اولاد کا درد اپنے کاندوں پہ لے کر پتہ نہیں کس کیفیت میں گزر گرے ہوں اس درد اس چبن کو الفاظ کے ذریعے بلکل بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن یہی وہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جنہیں نے پاکستان کے مستقبل کو بنیاد فرام کیا یہی وہ لوگ ہیں جس نے اس کی فاؤنڈیشن کو پھر سے کھڑا کیا آج ہم صبح آزر ہوئے صفت غیور کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے ہم یہ پیغام دینا جاتے تھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں اور ان تنخواہوں کے بدلے میں اگر جان دے بھی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں وہاں ان کے پہلو پہ قبر کے ان کے قدموں کے پاس کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا کہ کونسی تنخواہ بھی پا رہے وہاں پر صفت صاحب میں میں شرمندہ ہوں وہ تنخواہ میں آپ کو دے نہیں پا رہا ایک ہی تنخواہ ہے جو ہم ان لوگوں کو دے سکتے ہیں اور وہ ہے احترام ریورنس عزت وہ بھی پتہ نہیں جو مقام ان کا ہے وہ ہم دے سکے یا نہ دے سکے ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ تنخواہیں دینے والی ان کو تو تنخواہ خدا خود دے گئے اور حکم جاری کر گیا ہے کہ ان کو مرا ہوا مت کہو تم لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے تم لوگوں کو ادراک ہی پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہہ رہا ہے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے قرآن جو سانسے لے رہا ہے اس وقت ان سے مخاطب ہے کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں جی ضرور ضرور میں صرف یہ کنکلوٹ کرتے ہوئے چلوں کہ ان کی تنخواہ خدا خود ادا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں رزق دیتا ہوں ان کو تسلسل کے ساتھ میں رزق پہنچا رہا ہوں یعنی تم جو یہاں سانس لینے والے لوگ جو اپنے آپ کو زندہ سمجھ بیٹھے ہو اور دوسروں کو مردہ سمجھ بیٹھے ہو تم ان کی تنخواہ کی پرفان نہ کرنا ان کی تنخواہ کی ذمہ داری میری خود ہے اس صفت صاحب کا نام میں نے استحارے کے طور پر لیا صفت پشاور کا بیٹا تھا اس پشاور کے بیٹے نے پشاور پہ ہی جان دی اور جس خودداری اور بہادری کا استحارہ وہ بن گیا اس جیسے نوے ہزار لوگ ہمارے گئے اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس قربانی کو بعض اوقات مختلف زاویوں کی وجہ سے میں کسی بھی چیز کو اور اس اہم قربانی کو کسی چھوٹے سیاسی نکتہ نظر سے جوڑنا نہیں چاہوں گا بدقسمتی سے یہ جو قومی ہی رو تھے یہ جو ہمارے روح کے دالان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے نمائندگی کر رہے تھے ان کو ہم نے ایک ایسے بلیک ہول میں دکیل دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہے کہ ان لوگوں کا کردار ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کی تشکیل میں ہمارے معاشرے کو بنیادے فرام کرنے میں کھڑا کرنے میں فنکشنل کرنے میں کردار کیا تھا ان لوگوں کا انہوں نے تکمیل یہ نشتر صاحب کا بتیجہ جس نے تخلیق پاکستان میں کردار آگاہ کیا انہوں نے خون دے کے تکمیل پاکستان کی اس میں کنٹریبیوشن کی ہم ایک بہت ہی عظیم خواب کی تعبیر بن سکتے ہیں اگر بننا چاہے پاکستان کا خواب ایک بہت بڑا خواب تھا اور اس کی تعبیر بھی اتنی آسان نہیں ہے اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے مال کی جان کی اولاد کی اور پھر اپنے مستقبلوں کو محفوظ کیا جاتا ہے کوئی ایک نسل ہوتی ہے جو قربانی دیتی ہے اور اپنے سینکڑوں نسلوں کو آباد کر جاتی ہے یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم ایک قربانی تو مور اور لیس ایک نسل کی ہم دے چکے ہیں لیکن کیا آنے والی نسلوں کو محفوظ بھی کر پائیں ہیں کہ نہیں یہ اتنی بڑی قربانی نوے ہزار آدمی موں میں آتے ہیں میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بچے ہیں بیوائیں ہیں والدین ہیں میں تو صرف چند جملے یہاں ادا کر رہا ہوں یہ زندگیاں ہیں انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنی اپنی آغوش میں اپنی اپنی محدود وسائل کے ساتھ اس زندگی کو بتانا بھی ہے اور گزارنا بھی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے ہم میں سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں ٹیکس کیوں زیادہ دوں لوگوں نے جالے دے دی یہ ٹیکس نہیں دیلا چاہتا کوئی کہتا ہے کہ چوری کرنا بھی اس کا حق ہے کوئی کہتا ہے سمگلنگ کرنا بھی اس کا یہ کس طرح کا معاشرہ اور ریاست ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں ایک طرف نوے ہزار لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں اور دوسرے طرف لوگ حق کے سمگلنگ مانگ رہے ہیں اس طرح چل سکتا ہے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں یہ زندگی اس طرح ہونی چاہیے یہ سوال میں چھوڑ رہا ہوں ہم اپنے طرز تعلیم دیکھ لیں ہم اپنے طرز زندگی دیکھ لیں ہم اپنا طرز سیاست دیکھ لیں اپنا طرز معیشت دیکھ لیں تمام کے تمام میں سوالات ہی سوالات اور جوابات ہیں کہ ملنی رہے ڈھوننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ پہ ایک بوچھاڑ مختلف حلقوں کی جانب سے آ جاتی ہے اور وہ ان جوابات کو ڈھوننے کی بجائے نتنے سوالات آپ سے کر بھیتے ہیں بارحال ایک مرتبہ پھر پشاور آپ کا شکریہ خیبر پخت انخواہ آپ کا شکریہ میرا بیعیسیت نگران وزیراعظم اس منصب میں آنے کا پہلا دن اور اتفاق ہے لیکن یہ پہلا ہے انشاءاللہ آخری نہیں ہوگا اور ہم تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے آپ ہماری طرف آئیں گے ہم آپ کی طرف آئیں گے ہماری طرف آئیں گے